اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان یہ تو فیورٹیزم کر رہے ہیں نا بی سی سی آئی کو پھر فیورٹیزم کر رہے ہیں ایون کہ امریکن کرکٹ ایسوسییشن کی شاید امریکہ کے جو عالی حکام ہے وہ اتنی زیادہ سنیں گے بھی نہیں تو کیا کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا آئیے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم وینیو کی بات کرتے ہیں جہاں پر ایک پریکٹس وینیو ہے تو جو سری لنکا ہے اس کا وینیو ڈیرھ گھنٹا دور ہے پریکٹس ہوتل سے اور انڈیا کا یہی کونے پر ہے پیدل پیدل جا رہے ہیں پیدل پیدل آ رہے ہیں تو نسیم بھائی یہ تو فیورٹیزم کر رہے ہیں نا بی سی سی آئی کو پھر فیورٹیزم کر رہے ہیں آئی سی سی کرتا ہے وہ تو یہ تو آپ ہم لوگوں کو ذہن بنا لینا چاہیے دیکھیں نا میں بھی آپ کو یہی بات کہہ رہا تھا کہ انڈیا وائٹ ٹیم ہے کہ جن کی قوم کو پتا ہے ان کا میچ کتنے بجے ہم تین یا بیٹھے ہوئے نا اگر ہم تین بھی کیلکولیٹ کر کے نہیں پاکستان کا بیس کروں گے نہیں پاکستان کا میچ ساڑھے سات بجے نہیں ساڑھے دس بجے پاکستان کا میچ اتنے بجے نہیں ہے وہ اتنے بجے لیکن جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمارا میچ آٹھ بجے تو ہم تینوں بیس نہیں کر رہے ہوں گے ہمارا ہے ہی ایک ٹائم پہ یہ بینفٹ ہے انڈیا کو باقیوں کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے باقی کی ٹریولنگ کیا ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی ہے ایون کہ امریکن کرکٹ ایسوسییشن کی شاید امریکہ کے جو عالی حکام ہے وہ اتنی زیادہ سنیں گے بھی نہیں لیکن آپ جب ایک ممالک کو ایج دے رہے ہوتے ہیں ایک ممالک کو بینفٹ دے رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہرٹ کرتا ہے وہ زیادہ ہرٹ کرتا ہے بھائی آئی سی سی کو میں دردہ دفعہ کہہ چکا ہوں یا تو بھائی بی سی سی آئی بن جاؤ کیوں ٹائم ویس کر رہا ہمارا کیوں ہمارا ٹائم ویس کر رہا ہے تو بن جاؤ بی سی سی آئی ورنہ اگر آئی سی بن رہا ہو تو بھائی یہ ساری چیزیں نہ کریں ساری ٹیمیں برابر ہوتی ہیں غلط بات ہوتی ہے بہت برا اثر پڑھلا ہے آپ کا اچھا ایمن یہ ایک ایڈوانٹیج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کو دیا جا رہا ہے کہ ان کے زیادہ در میچز جو ہیں وہ ایک وینیو پر رکھے گئے ہیں یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ اس وقت اس وقت رہتا ہے کہ آپ جارے گراؤن کو بھی سمجھ جاتے ہیں اور ٹریولنگ میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ان کی تو ویسے بھی سادھ بھلٹے فلائٹ نہیں ہوگی یہ بھی ایک ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہے انڈیا کو دیکھیں میں یہاں سے بات کرنا چاہتی ہوں ٹوینٹی ٹوینٹی ونڈ کی ورلڈ کپ کی ٹھیک ہے اس وقت جب ورلڈ کپ تھا اس سے پہلے انڈیا کا ای پی ایل کانکلیڈ ہوا تھا تو اس وقت ان کو اتنا بینیفٹ دیا تھا کہ پرس ٹو ویکس تک ان کے کوئی میچز ہی نہیں تھے تو ان کو اتنا ریسٹ مل گیا تھا کہ وہ اتنی بڑی لیگ کھیل کر آ رہے ہیں لیکن اس دفعہ ان کو اگر ایک ہی وینیو پر میچز دی ہیں تو ابویسلی ان کو تھوڑا ایج ملا ہے اور یہ چیزیں باقی ٹینز کو نہیں مل رہی تو ابویسلی وہ کمپلین کریں گے جس طرح سرلنکا نے کی ساؤتھ ایفریکہ نے کی تو یہ بائس نیس نہیں ہونی چاہیے ہر ٹیم کے سکیجول ایک جیسا ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی ٹیم کو کوئی شکایت نہ ہو یہ میں بتا سکتا ہوں کہ آئیسیزی مہتاج ہے اس وقت انڈیا انڈین کرکٹ کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بعد انڈوزمنٹ ہی نہیں ہے اتنی بڑی 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 ایک تو ٹکٹ کا معاملہ ہے کہ انڈین کراؤڈ کو ہی آپ گراؤنڈ میں بیٹھا رہا دیکھیں گے پاکستان کا انہی کے جھنڈے نظر آ رہے ہوں گے نمبر ٹو جو دوسری امپورٹنٹ چیز جو آئیسی سی کی دکھائی دیتی ہے دیکھو بھائی آپ انڈیا کو میچ کھلنے کا موقع دے رہے ہیں نساؤں میں وہ بنگلہ دیش کے خلاف وارم اپ میچ اس گراؤنڈ میں اس پچ کے اوپر کھل رہا ہے جس پچ پہ اس نے پاکستان سے میچ کھیلنا ہے پاکستان کو تو اس پچ پہ کھیلنے کا پریکٹس کا بھی موقع شاید مشکل سے ملے گا جس پچ پہ وہ میچ کھیل لے گا دیکھیں drop in pitches totally different ہوتی ہیں drop in pitches میں کئی نہ کئی ball اوپر نیچے رہ جاتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ second batting ہم نے دیکھا کہ problem تھی وہ تو انڈیا میچ فنش کر گیا امریکہ میں second batting کے اندر زیادہ gain جو ہے وہ wear and tear تھوڑا سا اوپر نیچے gain ہو رہا تھا جہاں پہ batting آپ کو مشکل ہوگی انڈیا جو ہے وہ تیاری کر لے اسی ground کے اندر میچ کھیل کے وہ بھی ایک test playing کے ساتھ نشن کے ساتھ اور ہم جو ہے وہ جا کے وہ directly انڈیا سے مقابلہ کریں گے تو ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ اندھیر نگری مچائی بھی ہے اندھیر نگری چاپٹ راج بی سی سی آئی نے بھی بی سی سی آئی تو پیسے دے رہی اور آئی سی سی جو ہے اندھیر نگری چاپٹ راج لگایا ہے آئی سی سی کو بتا نہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا کہ آپ سب کو بتا ہے پیسے بھائی پیسوں کا game ہے اور یہ جو چیزیں فیور آپ دیتے ہیں انڈیا کو آہستہ آہستہ آگے لانے کے لیے بارش ہوتی ہے اللہ کی مردی میں چھار گئے اللہ کی مردی آج کا دیر ہمارے یہ نہیں تھا اللہ کی مردی پچیس سن کم بنائے اللہ کی مردی پاکستان آپ دل سے چاہتے ہیں لگ نہیں رہا کہ پاکستان نے اس دفعہ بہت آگے جائے گا لیکن دل سے آپ چاہتے ہیں انگلین اس لیے کہ ساری بیسس کور ہے انڈیا مجھے اس دفعہ لگ رہا ہے اب وہ وقت آگیا کہ وہ کپ اٹھائیں گے ہم دل سے چاہتے ہیں کہ نہ اٹھائیں لیکن لگ رہا ہے ان کی ساری بیسس کور ہے اور یہ ورلڈ کپ ڈیسائیڈ کرے گا سر وہ ایک ٹائم آجاتا ہم لوگوں کا پھر ہم کہتے ہیں اچھے جب ہم نہیں جیت رہے ہوتے پاکستان پھر ہم کہتے ہیں نے انڈیا جیت جائے چلو یہاں تو آجائے گا ساتھ اسیا والا یہ ورلڈ کپ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کونسی ٹیم اسپن اچھی کراتی ہے اور کونسی ٹیم اسپن کو اچھا کھلتی ہے یہاں پر بھی دیکھیں آپ انڈیا کا راج ہے یہاں کی کرکٹ بھی انڈیا چلا رہے ہیں آئی سی سی کو بھی انڈیا چلا رہے ہیں خود تو دنیا کی کرکٹ چلا رہے ہیں یہاں پر بھی وہی لوگ دکھائی دے رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو پھر ایڈوانٹیج بھی انڈیا لے ہی جاتا ہوگا ہر جگہ پہ اور سی درجے کی ٹیم سے آپ لوگ جو ہے وہ ہار کے سیریز ہار کے وہ آپ سے چلے گی اور اس ورلڈ کپ میں ان کے صرف تین پلیئر ہیں شاید اگر میں غلط نہ ہوں جو سکارڈ انہاؤنس ہوا ہے جو ٹیم آپ کو مار کی جا رہی ہے اس میں صرف تین پلیئر آپ کے اس سکارڈ کے ایسے ہیں ورلڈ کپ کے شاید بھے انہیں جیسے بات کی ہے انڈیا کو زیادہ نوازہ جا رہا ہے تو میرے خیال سے ہم لوگ ایٹی نائنٹی پرسنٹ ریونیو دے دیں نا آئی سی سی کو ہم بھی پندرہ دن بیس دن وہاں پیس کے لیکن یہ کمال ہے کہ کوئی اور مر سے آواز نہیں اٹھتی نہیں دیکھیں ایک شیکن میں شاید بھے یہ آپ کی صوری بات کٹ رہا ہوں اتنا حق تو بنتا ہے کہ جہاں پہ وہ کھلنا چاہے لیکن پرفارمنس گراؤنڈ میں جا کے ان سے جی سکتے ہیں وہ تو نہیں نا انڈیا روکتا ہے ٹیموں کو کہ بھئی ہم سے آپ جیت نہیں سکتے لیکن کتنا ڈومیلیٹ کرنے کے باوجود بھی وہ کتنے سالوں سے کچھ نہیں جیت نہیں پا رہے دوزار ساتھ ورلڈ کاؤں کے بعد وہ جیت نہیں پا رہے منی کین نوٹ بائیو ایو 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 آپ رنکنگ بھی تو نہیں لے سکتے یہ تو ہے اور دوسری جو اسپورٹ سے اس میں بھی دیکھیں جو حقیقت ہے وہ ماننی چاہیے وہ دیکھیں اتنا تو ہے نا کہ وہ اپنا وینیو یا دس دن یا پندرہ دن اپنی ٹیم کو دیکھتے ہوئے وہ رکھ سکتے ہیں اتنی فیور تو کوئی بھی ٹیم کوئی بھی کنٹری کرے ایسی سی کو فیور دے اتنا پیسہ دے تو بنتا ہے لیکن لڑنا تو گراؤنڈ میں ہے نا اس سے بڑی پرفارمنس میرے حساب سے ایک بیلنس ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہر چیز ویزا سے کیوں نہیں انڈیا میں جو ورلکم ہر چیز ویزا سے باتا ہے ایک ٹیم کو بلکل ٹریول نہیں کرا رہا ہے دوہزار اکیس کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انہوں نے صرف ایک میچ شارجہ میں کھیلا باقی سارے میچ دوبائی میں کھیلے ابو زابی میں انہوں نے کھیلنے سے انکار کر دیا دوہزار تیس میں ان کو پہلے سے پتا تھا انہوں نے سیمی فائنل کہاں کھیلنا ہے دوہزار چوبیس میں انہوں نے پہلے سے پتا ہے کہ انہوں نے گایا ناے میں سیمی فائنل کھیلنا ہے تھوڑا سب بیلنس ہونا چاہیے کہ وہ پیسے لارے ہیں ان کو تھوڑا بہت فیور ملے لیکن باقیوں کے ساتھ بھی اپنا بیٹ اور بال بھی لے آئے اپنا سکھا بھی لے آئے سب بورڈ کے ممبران بیٹھتے ہیں جب یہ فیکچر بنتے ہیں کوئی کلے تھوڑی بھٹھتے ہیں تو دیکھا فرنڈس آپ نے کیسے پاکستانی میڈیا بی سی سی آئی کی طاقت کو دیکھ کر پریشان ہے ان کو اس بات کی پریشانی ہے کہ بھارتیا ٹیم اس ٹی ٹی ورلڈ کپ میں اپنے جاتر میچ نیو یورک میں کھیلے گی ایک ہی گراؤن پر بھارتیا ٹیم کے میچ ہوں گے اور باقی ٹیموں کو زیادہ ٹریول کرنا پڑے گا یہ کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا اب ان کو اس بات کو لے کر پریشانی ہوتی ہے کہ بی سی سی آئی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے بھارتیا ٹیم کے لیے ایک الگ سے ہوتل بک کیا جاتا ہے بھارتیا ٹیم کو الگ سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ای سی سی کے ہر ٹونڈمنٹ میں اب ان کو اس بات سے پریشانی ہے کہ یہ سب فیسیلیٹی ہمیں پروائیڈ کیوں نہیں کروائی جاتی آئی ہوپ فرینڈز یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پاکستانی میڈیا کی ایسے ہی مہیدار ویڈیوز آپ کے لیے میں یہاں پر لے کر آتا رہتا ہوں اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھے ساتھ بیل ایکن کو پریش کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند وندے ماترام ملتے ہیں